بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو الیکشن باکس کی ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہم آپ سب دوستوں کو پاکستان کی قومی سملی کے سب سے بزرگ محمر اور سب سے زیادہ عمر کے 20 بڑے سیاستدانوں کے بارے میں بتانے والے ہیں دوستو اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقید آغاز کریں آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ دوستوں کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آسانی کے ساتھ ملتی رہیں بیس میں نمبر پر آپ لوگوں کو پاکستان مسلملک نواز کے صدر اور لاہور میں قومی سملی کے حلقہ اینے 132 سے الیکشن جیت کر ایم این منتقی بننے والے میاں محمد شہباز شریف کے بارے میں بتاتے ہیں میاں محمد شہباز شریف اس وقت پاکستان کی قومی سملی میں اپوزیشن لیڈر ہیں اگر ہم بات کریں ان کی عمر کی تو ان کی عمر اس وقت تک 67 برس ہے انیسویں نمبر پر آپ لوگوں کو پاکستان طریقہ انصاف کے چیرمن اور موجودہ وزیراعظم پاکستان امران خان نیازی کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو امران خان اور شہباز شریف ہم اوبر ہیں اور امران خان کی عمر بھی 67 برس ہے اٹھارویں نمبر پر آپ لوگوں کو پاکستان طریقہ انصاف کے جانب سے گجرات میں قومی سملی کی حلقہ اینے ستر سے ایم این منتقی بنے والے سید فیض الحسن کے بارے میں بتاتے ہیں سید فیض الحسن جو ہیں ان کی عمر اس وقت تک 68 برس ہے ستر وے نمبر پر آپ لوگوں کو ڈیرہ غازی خان میں قومی سملی کی حلقہ اینے 190 سے آزاد حیثیت سے الیکشن جیت کر پاکستان طریقہ انصاف کا حصہ بننے والے امجد فاروق خان خوصہ کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو اس وقت تک امجد فاروق خوصہ جو ہیں ان کی عمر 68 برس ہے سولوے نمبر پر آپ لوگوں کو پاکستان طریقہ انصاف کے سینئر رہنما اور صاحب صاحب کا وزیراعلا صوبہ خیبر پختون کا اور نوشہرہ میں قومی سملی کی حلقہ اینے 25 سے ایمینے منتقی بننے والے پرویز خان خٹک کے بارے میں بتاتے ہیں ان کی عمر بھی اس وقت 68 برس ہے پندروے نمبر پر آپ لوگوں کو پاکستان بیورس پارٹی کی جانب سے اینے 232 تھٹا سے ایمینے منتقی بننے والی شمس و نسا میمن کے بارے میں بتاتے ہیں ان کی عمر اس وقت 79 برس ہے چودوے نمبر پر آپ لوگوں کو متحدہ مجلس عمل کی جانب سے قومی سملی کے حلقہ اینے 1 چیترال سے ایمینے منتقی بننے والے مولانا عبداللکبر چیترالی کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو اس وقت مولانا صاحب کی جو عمر ہے وہ 70 برس ہے تیرے وے نمبر پر آپ لوگوں کو متحدہ مجلس عمل کی جانب سے لکی مروت میں قومی سملی کے حلقہ اینے 36 سے ایمینے منتقی بننے والے مولانا محمد انور کے بارے میں بتاتے ہیں ان کی عمر بھی اس وقت 70 برس ہے بارے نمبر پر آپ لوگوں کو پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے کراچی میں قومی سملی کے حلقہ اینے 256 سے ایمینے منتقی بننے والے محمد نجیب حارون کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کی عمر بھی اس وقت تک 70 برس ہے گیاروے نمبر پر آپ لوگوں کو پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے ننکانہ صاحب میں قومی سملی کے حلقہ اینے 118 سے ایمینے منتقی بننے والے پیر اعجاز احمد شاہ کے بارے میں بتاتے ہیں ان کی عمر اس وقت 71 برس ہے دسویں نمبر پر آپ لوگوں کو پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے لائیہ میں قومی سملی کے حلقہ اینے 188 سے ایمینے منتقی بننے والے نیاز احمد جکھڑ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جن کی عمر اس وقت 71 برس ہے نومے نمبر پر آپ لوگوں کو پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے سوابی میں قومی سملی کے حلقہ اینے 19 سے ایمینے منتقی بننے والے انجینئر اسمان خان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جن کی عمر اس وقت 71 برس ہے آٹھویں نمبر پر آپ لوگوں کو فیصل آباد میں قومی سملی کے حلقہ اینے 102 سے پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے ایمینے منتقی بننے والے نواب شیر وسیر کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو ان کی عمر بھی جو ہے وہ اس وقت تک 71 برس ہے ساتھویں نمبر پر آپ لوگوں کو پاکستان مسملی نواز کی جانب سے چنی اوٹ میں قومی سملی کے حلقہ اینے 100 سے ایمینے منتقی بننے والے کیسر احمد شیخ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جن کی عمر اس وقت تک 72 برس ہے چھتے نمبر پر آپ لوگوں کو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے عمر کوٹ میں قومی سملی کی حلقہ اینے 220 سے شاہ محمود قریشی کو شکست دے کر ایمینے بننے والے نواب محمد یوسف تالپور کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو اس وقت تک نواب یوسف تالپور جو ہیں ان کی عمر 75 برس ہے پانچ میں نمبر پر آپ لوگوں کو کھانے وال میں قومی سملی کے حلقہ اینے 150 سے آزاد حیثیت سے الیکشن جیت کر پاکستان تلقی انصاف کا حصہ بننے والے سید فخر امام کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو سید فخر امام جو ہیں اس وقت تک ان کی عمر 75 برس ہے چوتھے نمبر پر آپ لوگوں کو پاکستان تلقی انصاف کی جانب سے راجنپور میں قومی سملی کے حلقہ اینے 194 سے ایمینے منتقی بننے والے سردار نصر اللہ خان درشک کے بارے میں بتاتے ہیں ان کی عمر بھی اس وقت تک 75 برس ہے تیسرے نمبر پر آپ لوگوں کو پاکستان تلقی انصاف کی جانب سے راجنپور میں قومی سملی کے حلقہ اینے 194 سے ایمینے منتقی بننے والے سردار محمد جعفر خان لگاری کے بارے میں بتاتے ہیں جن کی عمر اس وقت 76 برس ہے دوسرے نمبر پر آپ لوگوں کو متعدہ مجلس عمل کی جانب سے کوئٹا میں قومی سملی کے حلقہ اینے 264 سے ایمینے منتقی بننے والے مولانا محمد اسمت اللہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جن کی عمر اس وقت تک 78 برس ہے پہلے نمبر پر آپ لوگوں کو پاکستان تلقی انصاف کی جانب سے شیخ پورا میں قومی سملی کے حلقہ اینے 119 سے ایمینے منتقی بننے والے راحت امانولا بھٹی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جن کی عمر 82 برس ہے اور وہ اس وقت پاکستان کی قومی سملی میں سب سے زیادہ بزرگ اور سینئر ایمینے ہیں دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں ہم کیا لوگوں کے ساتھ اپنے ٹویٹر فیس بک ورس ایپ کے اوپر اس کو شیعہ لازمی کریں انشاءاللہ العزیز نیکس ٹائم کسی نئی ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں تب تک اللہ حافظ و ناصر موسیقی 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 موسیقی